پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے آج کا ویڈیو کچھا گیارمی کے چھاتروں کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ ہے کیونکہ آپ سبک پتہ ہے کہ جو آپ کی بارسک پر اچھا ہونے بالی ہے اس کا پیپر اس بار آپ کے پریشن بینک سے بننے بالا ہے کیونکہ امپی بورڈ نے آپ کی بارسک پر اچھا کی تیاری کے لیے آپ کے لیے کیا کیا ہے پریشن بینک جاری کر دیا ہے آپ یہاں دے سکتے ہیں دوہ جار اکیس بائیس کے پریشن بینک ہے ہندی کا ٹھیک ہے لیکن اس پریشن بینک میں آپ کو اتر پروائیڈ نہیں کرائے گئے ہیں تو ہم بیڈیو لے کے آگئے ہیں آپ کو ہندی کا یعنی آپ کے جو سارے بیشن ہیں سب کا میں آپ کو آنسر پروائیڈ کراؤں گا تو آج ہم بات کرنے بالے ہیں آپ کے ہندی کی ٹھیک ہے جو آپ کا ہندی ہے اس کے اتر کی بات کرنے بالے ہیں تو بیڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ یہ موسٹ امپورنٹ بیڈیو جاتا ہے کیونکہ اس بیڈیو میں آپ کے لیے ہم ہندی کے اتر بتانے بالے ہیں جو آپ کے پریشن بینک کے کوششن ہے تو آپ لوگ بیڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب جرور کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پریشہ سمبندی ساری جانکاری سارے اپ ڈیٹ ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بارسک پریشن میں بھی آپ کا پورا سیوگ کیا جائے گا جس طرح سے آپ کے لیے عرض بارسک پریشن میں کیا گیا تھا سارے پیڈیو دے گئے تھے کوششن دیے گئے تھے اسی طرح سے آپ کو بارسک پریشن بھی دیا جائے گا تو آپ لوگ چینل سبسکرائب جرور کر کے رکھنا اور اس کی تیاری سر کر دیجئے آپ لوگ چلیے دیکھتے ہیں آپ کے کوششن کے آنسر آپ سب کو کیا کرنا ہے ایک کانپی تیار کر لینا ہے اور اسی کانپی میں سارے آپ کو اتر لکھ لینے ہیں اب بڑیت تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کا آجاتا ہے صحیح بکرپ دیرے سب کچھ دیکھیں گے تو صحیح بکرپ میں ہمارا پہلا کوششن کیا ہے کہ کبیر کو بانڑی کا ڈیٹکٹر کس نے کہا ہے کبیر کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے سے دیکھت نہ پڑے ہاں پہلا کوششن آپ کا آجاتا ہے کہ کبیر کو بانڑی کا ڈیٹکٹر کس نے کہا ہے تو اس کا آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا ہجاری چار سو چار سو چار سو جی ہاں یاد کر لیجے بارسو نمبر کیونکہ اب چاہے آپ کا میت کا سوال ہو یا فیسز کی مشٹی باولا جی کا آپ کے ہر ڈاؤٹ ہر کوششن کا ملے گا ترند بیڈیو سلویشن وہ بھی سیدھا آپ کے بارسو پر بس اپنے پھون میں ڈاؤٹ نیٹ کا آٹھ چار سو چار سو چار سو بارسو نمبر سیپ کر لیجے اور چیٹ اوپن کیجئے پھر جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے اس سوال کی آپ کو بس پھوٹو کشنی ہے اس سے قراب کرنا ہے اور پانچ سکنڈ میں آپ کو بیڈیو سلویشن مل جائے گا کلاچ چھے سے بارہ آٹھ چار سو چار سو چار سو چار سو پر بارسپ کیجئے اور سبھی سوال کی ڈاؤٹ کو آٹ کیجئے لنک ڈسکپسن پر ہے ہجاری پرساد دبیدی جی ہاں اس کا سیطر بن جائے گا آپ کا ہجاری پرساد دبیدی جی نے کبیر جی کو کیا کہا ہے بانڈی کا ڈیڈکٹر کہا ہے بہت موسٹ امپورنٹ کوششن ہے اس کو آپ لوگ ٹک لگا دیئے گا ٹھیک ہے نا تو پہلے کا انصر آپ کا کیا بن گیا ہجاری پرساد دبیدی چلے دوسرا دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گو امپورنٹ کوششن بھی دوسرا آتا ہے پرکیت کے چھتیرے کبھی ہیں ایک کئی بار آپ سے مجھا جا چکا ہے آپ کے سامنے چار اپسن دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ پرکیت کے چھتیرے کبھی ہیں آپ سب کو اس کا انصر پتا ہی ہوگا کہ سمیتران اندر پند جی کیا ہیں پرکیت کے چھتیرے کبھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا اپسن نمبر آسائی ہو جائے گا پرکیت کے چھتیرے کبھی ہیں تو سمیتران اندر پند چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کیوں ویڈیو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن آپ کے سامنے ہے رہا کہ میرا بھائی کی مول بھاسا راجستانی پر کون سی بھاسا کا پرباہو دکھائی دیتا ہے یعنی میرا بھائی کی مول بھاسا راجستانی پر کون سی بھاسا کا پرباہو دکھائی دیتا ہے تو اس کا آپ کا سی اتر ہو جائے گا برج بھاسا ٹھیک ہے برج بھاسا یہ سارے کوششن آپ کو بڑھ جیس تیار کر لینے ہیں کیونکہ باسک پرچھا کا پیپر یہیں پورا بننے والا ہے آنگے بڑھتے ہیں چلیے بے آنکھیں کبھیتہ کا مول سور ہے بے آنکھیں کبھیتہ کا مول سور ہے چھایا بادی پرکتبادی پریوکبادی حالہ بادی ہے نا تو اس کا آپ کا سی اتر ہو جائے گا آپسن نمبر با پرکتبادی ٹھیک ہے چلیے بڑھ جاتے ہیں آنکھیں ہم آپ کو سارے بیسے کے پریشن بینک سولپ کرائیں گے تو آپ لوگ سبسکرائب جرور کرنے چینل کو تاکہ جیسے میں اپلوڈ کیونکہ بیڈو آپ کو آسانی سے مل جائے آنگے بڑھتے ہیں کبھیتہ کا گاندھی کسے کہا جاتے ہیں نا کبھیتہ گاندھی کہا جاتے ہیں یعنی کبھیتہ گاندھی کون کہے جاتے ہیں آپ کے پاس آپسن بھابانی پرساد مصر رحمدرس مصر دس شنط کمار تلوٹشن آپ کو بتانا ہے کہ کبھیتہ کا گاندھی کہے جاتے ہیں اس کا آپ کا سی اتر ہو جائے گا آپسن نمبر آ بھابانی پرساد مصر جی کو کیا کہا جاتا ہے آپ کا کبھیتہ کا گاندھی یاد رکھے گا اس کوشن کو بہت امپورٹنٹ کوشنٹی کہنا یعنی بھابانی پرساد مصر جی کو کیا کہا جاتا ہے کبھیتہ کا گاندھی کہا جاتا ہے آنگے بڑھ جاتے ہیں اگلا کوشن آپ کے سامنے یہ رہا کہ پنت نے کبھیتہ کے لئے چتر بھاسا شرمبندی بیچار پرسطوت کیے ہیں پنت نے کبھیتہ کے لئے چتر بھاسا بندی بیچار پرسطوت کیے ہیں آپ کو اس کا صحیح اتر بتانا ہے چار آپسن آپ کے سامنے ہیں اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر سا پل لاؤ کیا ہو جائے گا آپ کا پل لاؤ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اگلا کوشن آجاتا ہے کوشن نمبر ساتھ آجاتا ہے ان سب کو آپ بڑیہ سا کامی بنا کے ان کو نوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ ہے تمہارا من سمجھ کر اور اپنا پن سمجھ کر گھر کی یاد کے پتہ کی ابروت پنکیوں میں تمہارا سب دیکھ اس کے لئے پتہ کے لئے ماں کے لئے بھائی کے لئے بہن کے لئے اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا آپسن آ پیتہ کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ بار سی پریچھک بھیتین تاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جوڑے ڈیئے گا ٹھیک ہے یہاں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی ہر سبجیکٹ کے پرشنبین کا سلوشن آپ کو پیڈیا پر روپ پر بائیڈ کرائی جائیں گے ٹھیک ہے اگلا کوشن آجاتا ہے آپ کا دششنت گمارتیا کی رشنا ایک کنٹ بسپائی کس بیدھا کی رشنا ہے اپنیاس ہے آدم کتا ہے کاب شنگرہ ہے گیت ناٹ ہے پسکا سے اٹھتا ہو جائے گا آپ آپ سو نمبر دا گیت ناٹ آنگے بڑھتے ہیں نرملا پتل مولتا کس بھاسا کے کبیتری ہیں نرملا پتل مولتا کس بھاسا کے کبیتری ہیں میتلی سانتھالی عبدی چھتیس گڑی تو آپ کا اس کا سی اتر ہو جائے گا آپ کا سانتھالی کس کی کبھی ہیں تو سانتھالی کی آنگے بڑھ جاتا ہے چلیئے اگلا کوشن آتا ہے دسمہ نمبر ہمارا کوشن آ جاتا ہے دسمہ کوشن ہمارا ہے چھاڑی دئی کل کی کانی کا کریں ہیں کوئی ریخان کی سبد سے تحت پر ہے یعنی یہاں پہ جو کانی سبد ہے جو آپ کا ریخانگت کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اپکار ستکار مریادہ ساحس تو اس کا ہو جائے گا مریادہ کیا ہو جائے گا آپ کا مریادہ سہی اتر اس کا ہے آنگے بڑھتے ہیں نم لکھت میں سے کونسا ایک کھنڈ بھی جکہ نہیں ہے نم لکھت میں سے کونسا ایک کھنڈ بھی جکہ نہیں ہے آپ کو چار آفصن دیئے گئے ہیں پد ساکھی سبد رمینی آپ سوک پتا ہے کہ ساکھی بیجا کا کھنڈ سبد بھی ہے رمینی بھی ہے تو بچا کے آپ کا پد تو پد اس کا سہی اتر ہو جائے گا انا کیا ہو جائے کہ پد آپ کا سہی اتر ہو جائے گا جس پرکار آتمہ کے مقتبستہ گیان دسا کہلاتی ہے اسی پرکار حردہ کی مقتبستہ رس دسا کہلاتی ہے اپرود قصن کس کا ہے آپ کے سامنے قطن دیا گیا ہے کہ جس پرکار آتمہ کے مقتبستہ گیان دسا کہلاتی ہے اسی پرکار حردہ کی مقتبستہ رس دسا کہلاتی ہے قطن کس کا ہے آپ کو بتانا ہے ایک قطن ہے آپ کا رام چندر سکلی جی کا کس کا قطن ہے رام چندر سکلی جی کا ٹھیک ہے اب چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اور آپ کہا جاتا ہے خالستان سمپورن پرش بینک کا سلوشن آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے بیڈو اپنے دوستوں میں بھائی بہن میں سیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ ان کو بھی اس کا لاب مل سکیں چلیئے آنگے دیکھتے ہیں قبیر کی ایک مات رچنا ہے جو تین بھاگوں ساکھی شبد پربینی میں بیوکت ہے تو اس کا اتر جائے گا آپ سے پتہ ہی بیجک کیا اتر جائے آپ کا یہاں پہ بیجک آپ کا صحیح اتر ہو جائے بیجک ٹھیک ہے نا بیجک آپ کا صحیح ہے سکنڈ دیکھتے ہیں قبیر کے انسار پرماتمہ ہیں انیک ایک تو قبیر نے کہا پرماتمہ کتنے ہیں تو آپ کے ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیئے آنگے بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا یہ بالا صحیح تھے ٹھیک ہے نا تیسرا میرا کے گرو تھے بہت امپورٹن کوششن ہے پیپر بھی پوچھا بھی جا چکا ہے آپ سے میرا کے گرو تھے تو وہ جائے گا آپ کا رہی داس ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا آپ کا option یہاں پہ آپ کا رہی داس option correct ہو جائے گا ٹھیک ہے رہی داس یہاں پہ پھر چوتھا آروہ میں سنکلت میرا کے پد سے لیے گئے ہیں آروہ میں سنکلت میرا کے پد کہاں سے لیے گئے ہیں میرا مکتابلی کہاں سے لیے گئے ہیں میرا مکتابلی اس کا correct answer آپ کو میرا مکتابلی ٹھیک ہے یہاں آپ ٹک کر لیجئے گا یہاں پہ میرا مکتابلی اس کا right answer ہے آپ کا رہی داس ہے اس کا ایک ہے اور اس کا بیجک ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں چلیے پانچمہ question ہندی کبتہ میں پرکیت کو پہلی بار پرمک بھی سے بنانے کا سرے کو دیا جاتا ہے تو بھئی اب پانچ کس کو دیا جاتا ہے پھر سمیتہ اندر پانچ اربند کے سے پرہاوی تھے مانو وادسے تھے یا گاندی وادسے تھے اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ گاندی وادسے ہے نا پھر آتا ہے آپ کا اگلا بے آنکھیں کبیتہ میں کی مارمک بیتھا کا چترن ہوا ہے کس کا ہوا ہے یا پھر ملتور کا تو کس ہوا ہے سوری آپ لوگ یہاں پس دار لیجئے گا سمیتہ اندر پند اربند کے سپراوی تھے تو یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا مانو باد سے کس پر تھے مانو باد سے سمیتران پند اربند کے مانو باد سے پر ستم آتا ہے آپ کا بے آنک کبیتہ میں کی مارمک برطہ کا چترن ہوا ہے مجدور کے کسان کی اس کا سکتر ہو جائے آپ کا کسان آگے بڑھتے چلیے بہوانے پرساد مصر سے پرابط تھے مارک باد یا گاندی باد تو بہوانے پرساد مصر جی گاندی باد سے پرابط تھی آتا ہے سہ جلے کے کبھی ہیں سہ جلے کے کبھی ہیں سمیتہ اندر پند بہوانی پرساد مصر تو اس کا سیوتر ہو جائے گا آپ بہوانی پرساد مصر سائے میں دھوپ دسچند کمار کا سنگ رہ ہے سائے میں دھوپ دسچند کمار کا کیا ہے گجل سنگ رہ کیا ہے گجل سنگ رہ اس کا سیوتر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں نگاڑے کی طرح بچتے ہیں سبد کی رچنا ہے نگاڑے کی طرح بچتے ہیں سبد کی رچنا نرمل برما نرمل پتل تو ہو جائے کہ اس کا اتر نرمل پتل ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں گھر کی یاد کبیتہ میں کبی کے پیتہ کا پارٹ کرتے ہیں رامان یا گیتہ اس کا سیوتر جائے گیتہ آپ کا گیتہ یہاں پہ سیوتر ہو جائے آگے ستپورہ کے گھرے جنگل کی کبیتہ ہے ستپورہ کے گھرے جنگل کی بہت ایمپورٹ ہے ٹھیک ہے تیار کل چلی بڑھتے ہیں ستھ ستھ اور سارے خوش نمی سالپ کرنا ٹھیک نہیں تو چلی پہلا دیکھ میرا وائی کی بھکتی دام پت بھاو کی ہے تو آپ کا ہو جائے ستھ ٹھیک ہے پہلا آپ کا کیا ہو گیا پہلا ہو گیا ستھ دوسرا آتا ہے کبیر برج بھاسا کے کبھی ہیں ستھ ہو جائے گا تیسرا آتا ہے کبیر نے باہری اڈمبروں کا بروت کیا ہے میرا کی مول بھاسا راجستانی پر عبدی بھاسا کا پرباہ ہے یہ آپ کا ستھ ہے وہ ہے یہ بھی آپ کا ستھ ہے نرملا پتھل کا سنبند جھار کھند سے ہے یہ بھی آپ کا ستھ ہے یعنی آپ کے استھ کون کون سے ہیں تو آپ کا دوسرا استھ ہے پہلا ستھ تھا اور چوتھ آپ کا ستھ تھا ٹھیک ہے اور پانچ ما بھی آپ کا ستھ تھ ٹھیک ن دوسرا چوتھ پانچ ما ستھ ہیں اور وہاں کی سواب کے ستھ ہیں آگے بڑھتے چلیئے سہی جوڑی دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے سہی جوڑی ہے آپ یہاں پہ سہی جوڑی تیار کرنی ہے گیت پھروش ہو جا کہ اس کا بھوانی پرسات مصر گیت پھروش کہنا بھوانی پرسات مصر دوسرا آز جات آپ کا یو بھانی تو سمیتر اندن پنت چھوٹے چھوٹے سوال دوس شنط کمار تیاگی ہو جائے گا آپ اپنے گھر کی تلاز میں نرملا پتل اس کا آپ کا سی اتر ہو جائے گا پشم آت ہے آپ کا راج ستھانی بھاس راج ستھانی بھاس کس کی میرا بھائی میرا بھائی کی یہاں پہ پہ آپ کا جات ہے صدق کڑی آپ پتا صدق کبیر داش جی پھر آپ کا سن تھالی اس کا پوتر ہو جائے گا نرملا پتل پھر آت کھڑی بولی رام ریس تر پاٹھی یہ آپ کا صحیح جوڑی کمپیٹ ہوا اب چلتے ہیں ایک باقی کی اور کبیر بھکتی کال کے انترگت کنشی کاب دھارا کے کبھی ہیں کبیر کبیر بھکتی کال کے انترگت نرگن بھکتی کی کونشی کاب دھارا کے کبھی ہیں تو گیانہ سری کس کے ہیں تو آپ یہاں لکھ دینا گیانہ سری ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا میرا نے اپنا آراد کسے مانا ہے تو سب پتا ہے سری کشن کو میرا نے اپنا آراد مانا ہے میرا کے لئے بس کا پیالہ کس نے بیجا سب پتا ہے رانہ نے کس نے بیجا تھا تو یہاں پہ ہو جائے گا سری کشن ہو جائے دوسرے میں اور تیسرے میں کیا ہو جائے گا آپ کا رانہ چوتھا آتا آپ کا رام نریز تر پارٹی کس اکھے کبھی ہیں تو پورب چھایا بادی چوتھا کیا ہو جائے گا پورب چھایا وادی پورب چھایا وادی پچھما ہندی ساہیت میں بال ساہیت کے جنگ کون مانے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا دوبیدی کیا جگہ آپ دوبیدی چھٹما آجاتا آپ کا بانر نامک بال پتری کا سمپادن کس نے کیا اس کو اتر جگہ رام نریز تر پارٹی کیا جگہ آپ کا رام نریز تر پارٹی ستما جاتا ہے پرکیت کا مان بھی کرن کون سے بات کی پرمو بزیست ہے تو چھایا بات کی کس کی ہے چھایا بات میں پرکیت کا بہت زیادہ مان بھی کرن کے چھایا بات آگے بڑھتے ملن کھن کعب کے رجیتہ کون ہے تو اس کے رام نریز تر پارٹی کون ہے گھر کی یاد کبیتہ میں کون کس کو یاد کی پرمو روپی بیل میں کون سا پھل آیا ہے تو آنند کا کس کا پھل آیا آنند کا آیا ہے اب آپ کے دیکھ سکتے ہیں ہیں پر دو انک والے پرشن دیئے گئے ہیں پورے یہاں پہ کتے ہیں آپ کے بیس ہیں ٹھیک ہے اور تین انک والے آٹھ ہیں سوری دس ٹھیک ہے تو ان کے آنسر آپ کو اگلے بیڈیو میں پرویڈ کروں گے بیڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اب بہت زیادہ ہو جائے گا ان سب کے آنسر آپ کو اگلے بیڈیو میں پرویڈ کر دی جائیں گے تب تک آپ لوگ ویڈیو شیئر کر دی گا اور چینل کو سبسکرائب کلی جگ ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں